بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں زاہد بلو مرضی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اوکی ویورز آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کچھ امپورٹنٹ ایم سیکیوز جو کہ پی ایس ٹی سی ٹی اور ایس ایس ٹی میں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارا کوئیسٹن ہے وہ ہے یہ بیسک کوئیسٹن ہیں تو وہاں پر شیڈو آتا ہے اچھا جو اس میں آتا ہے جس کو ہم سورج گرہن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس سے ایک ملتا جلتا جو کہ اس کی انورس میں آتا ہے تو اس میں آتا ہے جس کو ہم چاند گرہن کہہ سکتے ہیں اچھا یہاں پر توڑا سا آپ کو بہت آتا چلوں کہ سن اور مون کی درمیان جب آپ کے پاس سن اور مون جو ہے وہ پاس ہوتا ہے تو وہاں پر چاند گرہن ہوتی ہے لیکن جب مون پاسس بیٹوین سن اینڈ ارد جب مون جو ہے ارد تو سن کی درمیان پاس ہوتا ہے تو وہاں پر سورج گرہن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے یہاں پر سن ایک سائٹ پر سن ہے اور دوسرے سائٹ پر ارد ہے درمیان میں کیا ہے مون ہے تو کیا ہے یہ سورج گرہن ہے اور یہاں پر کیا ہے ایک سائٹ پر مون ہے اور دوسرے سائٹ پر سن ہے درمیان میں کیا ہے ارد تو یہ ہے چاند گرہن یا جس کو ہم لونر ایکلیپس کہہ سکتے ہیں نیکسٹ ون جو ہے پن ہول کیمرہ ورکس آن دا پرنسپل دیر ڈیش تو اس میں آتا ہے لائٹ ٹریورز ان آ سٹریٹ لائن پن ہول کیمرہ کی بات ہو رہی ہے اچھا یہ فیزیکس سے ریلیٹڈ ہے ایمیج فارمڈ آن آسکرین می بھی ریل اور ایمیجنری سکرین پر جو ایمیج بنتا ہے وہ تو یا ریل ہوگا یا ایمیجنری ہوگا مون ایز اڈیش اوبجیکٹ تو اس میں آتا ہے نون لومینس اوبجیکٹ یہاں پر آپ کو بداتا جن لومینس اوبجیکٹ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ہی لائٹ اہود پروڈیوس کرتا ہے اور مون اپنے لائٹ خود پروڈیوس نہیں کرتا تو یہ ریفلیکشن کی بیسز پر کام کر رہی تھے اس لئے اس کو ہم نون لومینر اوبجیکٹ کیا سکتے ہیں اچھا مون اوربیٹس دا ارد مون جو ہے وہ ارد کے ارد گرد جو ہے وہ گومتی ہے این اوبجیکٹ ویچ اوربیٹس اپلینٹ اسکارڈ ایٹس سیٹلائٹ اس کو اسی پلینٹ کا سیٹلائٹ کیا سکتے ہیں مون ایز اڈیش سیٹلائٹ تو یہ ہے ایک نیچرل سیٹلائٹ سن کا نیچرل سیٹلائٹ ہے مون ہر ایک پلینٹ کا الگ الگ سیٹلائٹ ہوتا ہے اچھا مون ایز ای نون لومینس اوبجیکٹ یہاں پر آپ کو ڈیٹل کے ساتھ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے بیکاوز مون ایمیٹس نو لائٹس ایٹ اونلی ریفلیکٹس تا لائٹ آف سن فالن ہے ٹھیک ہے وہی بات ہے نون لومینس اوبجیکٹس کین اونلی بی سین ون لائٹ فالنگ آن دم ریفلیکٹس انٹو آور آئیز وہی بات ہے جب نون لومینس اوبجیکٹ پر لائٹ پڑتی ہے تو وہ ہمیں دیکھا ہی دے گا اچھا لائٹ ٹریول ڈیش دین ساؤن تو یہاں پر آتا ہے فاسٹر ٹھیک ہے یہ اس میں ٹریول لکھا ہے لیکن اس کا جو صحیح اپشن ہے وہ ہے پاسٹر ساؤن کا سپیڈ کم ہوتا ہے اور لائٹ کا سپیڈ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تری پوائنٹ زیرو انٹو ٹین ریز ٹو پاور ایٹ میٹر پر سیکنڈ لائٹ کا سپیڈ ہوتا ہے نیکسٹ ون لائٹ ٹریول سن اڈیش پات سٹریٹ پات میں یہ ٹریولنگ کرتی ہے اگر ہم ناٹ سی ٹرو این اوبجیکٹ دن اوبجیکٹ اس کارڈ اوپیک اوبجیکٹ مطلب جب ہم کسی اوبجیکٹ کے دوسرے سائیڈ پر نہیں دے سکتے تو اس کو ہم اوپیک اوبجیکٹ کیا سکتے ہیں جس طرح وڑ ہو گیا سٹون ہو گیا جو اس سے ملتا جلتا ہے ایف وی سی کلیرلی ترو این اوبجیکٹ دن اوبجیکٹ اس کارڈ ٹرانسپیرنڈ جب ہم پلاسٹ سوری اوبجیکٹ کے اس سائیڈ پر دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں تو اسی اوبجیکٹ کو ہم ٹرانسپیرنڈ کیسے جس طرح گلاس وغیرہ ہو گیا ٹھیک ہے اچھا ایف وی کین ناٹ سی کلیرلی تو این اوبجیکٹ دن اوبجیکٹ اس کارڈ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہم کلیرلی ان تیوں میں تھوڑا بہت تضاد ہے یہاں پر ہم بلکل نہیں دیکھ سکتے یہاں ہم کلیرلی دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم کلیرلی نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کلیرلی کی ٹھیک ہے تو اس کو ہم ٹرانس لیسنٹ اوبجیکٹ کہہ سکتے ہیں ان میں کنفیوز نہیں ہونا ہے کلیر اچھا نیکسٹ ون یہ چپٹر نمبر ایٹ کلاس فیفت کی ایم سی کیو سے ریلیٹڈ ہے دی ریٹ آب فلو آب چارج ایک کراس کنڈکٹر اسکارڈ کرنٹ یہ آپ کو ہلیڈی پتا ہوگا ایٹھ کلاس کی چپٹر نمبر فائیب میں ہے ٹھیک ہے سائنس کے بک میں اچھا دی یونٹ آب کرنٹ ایز ایمپیر آپ کو پتا ہے ایسا یونٹ آب کرنٹ ہمارے پاس کیا ہے ایمپیر ہے دی پات ترو وچ الیکٹرک کرنٹ پاس اس کارڈ الیکٹرک سرکٹ الیکٹرک سرکٹ کسے کہتے ہے جس راستے کی ذریع الیکٹرک کرنٹ پاس ہوتے اس کو ہم سرکٹ کیا سکتے اور سرکٹ کیا سکتے کسی بھی سرکٹ کیا سکتے دیش ایز ایسٹنس یوزد تو ریڈیوس دی ڈینجر آب شارٹ سرکٹ اور اوور فلو اپ کرنٹ تو یہاں پر آتا ہے فیوز آج کل اس کی ایک ایڈوانس ورجن آئے ہے سرکٹ بریکر لیکن اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے فیوز ٹھیک نیکسٹ ون سرکٹ بریکر آر ایڈوانس فارم آپ فیوز یہ میں نے آپ کو لیڈی بتا دیا فیوز کا ایڈوانس فارم ہے وہ سرکٹ بریکر برانچ آپ سائنس دیلز ویڈ چارجز اینڈ سوری ایٹ ریسٹ اس کارڈ الیکٹرو سٹیٹک وہ سائنس کا برانچ جو کہ سٹیٹک چارجز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اس کو ہم الیکٹرو سٹیٹک کیا سکتے ہیں اور جو کہ موئنگ چارجز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے اس کو الیکٹرو ڈائنیمکس کیا سکتے ہے ٹھیک ان دونوں میں سے کوئی آ سکتا ہے الیکٹرو سٹیٹک ریسٹ اور الیکٹرو ڈائنیمک موئنگ چارجز چارج از انڈیوز جو کم ہوتی ہے جس پر جو چارج پروڈیوز ہوتا ہے اس کو وہ فرکشن کی وجہ سے ہوتا ہے لائٹننگ از ایڈیش 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 تو یہ نیچرل لائٹننگ جو ہے وہ نیچرل ایڈیش ایڈیش چارج اچھا یہاں پر فلکرم اور لوڈ کیلئے کچھ نہ کچھ ہے ترڈ کائنڈ آف لیور ایڈیش ایڈیش بیٹوین فلکرم اور لوڈ ترڈ کائنڈ میں کیا ہوتے ایڈیش جو ای ہوتا ہے وہ لوڈ اور فلکرم کی بیچ میں ہوتا ہے یہ کیا ہے ترڈ فارم آف لیور بروم ٹنگ ہیومن آرمز سٹیپلر فشنگ روڈ آر ایکزامپل آف ترڈ کائنڈ آف لیور دیکھیں لوڈ ایک سائٹ پر ہوتا ہے ایفرٹ اس کی بیچ میں ہوتا ہے اور فلکرم جو ہے وہ ایک سائٹ پر ہوتا ہے تو یہ جس بھی پرینسپل جس چیز میں بھی یوز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ترڈ کائنڈ آف لیور ہوتا ہے سیکنڈ کائنڈ کیا ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی کیوز میں آگے آرہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اچھا بال بیرنگ ریڈیوز فریکشن بیکاوز آف رولنگ آن سرفیس ٹو ریڈیوز فریکشن بال وہ بیرنگ کی بات ہو رہی ہے صحیح یہاں پر اسپلین کیا ہوا ہے فریکشن is greater when body slides جب sliding ہوتی ہے تو friction زیادہ ہوتی ہے ٹھیک on each other while friction is less when body roll on each other friction کب کم ہوتی ہے جب rolling ہوتی ہے دو bodies ایک دوسری کی اوپر rolling ہوتی ہیں so we use ball bearing so that sliding friction wind is greater convert into rolling friction مطلب ball bearing جو ہوتے ہے وہ wheel میں لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور wheel کے top پر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی object ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے ground ہے تو ground اور یہ دونوں لیکن اس کی بیچ ball bearing use ہو رہا ہے تو اس کو reduce کرنی کیلئے ہم ball bearing use کرتے ہیں کلیر نیکسٹ ون یا تو آپ پتا ہوگا نیوٹن ہی کی بات ہو رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ ہوتی ہے ہر جگہ سیم ہوتی ہے اچھا نیکس گریوٹیشنل فورس ایکٹنگ آن ایڈ 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 یہ کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کانسٹرن ہوتا ہے نیکسٹ ون یہ ملتا جاتا ہے کبھی اس طرح کا آجاتا ہے اس طرح گیاتا ہے اس کے ساتھی سے جو میں نے آپ کو بتا دیا ایڈ 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 میں نے آپ کو بتا دیا نا یہ کیا ہے ویری ایڈ ایڈ کونٹی ہے کئی جگہ پر اس کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے کہیں جگہ پر کم ہوتی ہے ہائٹ پر عموماً ویٹ کم ہوتی ہے اور جو آپ کے پاس سرفس ہوتی ہے یا سنٹر کی نزیگ ارد کی سنٹر کی نزیگ ہوتی ہے وہ جگہ اس پر آپ کے ساتھ ویٹ زیادہ ہوگی ٹھیک ہے مطلب جتنا سنٹر کی نزیگ ہوگا ویٹ زیادہ ہوگا اچھا یہ شپٹر نبرا سیون کے لیٹڈ ہے لائٹ is a form of انرجی we cannot see without لائٹ ہم لائٹ کے بغیر نہیں دے سکتے ٹھیک ہے سن is the largest natural source of لائٹ object that emits or give out light of their own luminous object جس میں انہوں کو بتا دیا جو خود آ object وہ object جو خود light emit کر ہے اس کو luminous object کہہ سکتے ہے اس میں کچھ natural luminous object ہے اور کچھ آپ کے پاس artificial sun natural ہے ٹھیک ہے یہ واقعی تین artificial ہے next one sun and stars are natural source of lights electric bird neon tube light candle torch are artificial source of light جس رمی نے آپ کو بتا دیا direction the force are said to be balanced force ٹھیک ہے جو کے wrist کے form میں ہوتا ہے تو اس پر دو طرح کے forces وہ کرتے ہیں اثر اثر تو اس کو بیلنس فورس کیا سکتے ہیں بیلنس فورس are equal and opposite in direction صحیح اچھا when the forces acting on an object are not equal these forces are called unbalanced جب دونوں forces اس پر acting کر رہی ہوتی ہے اور ایک force دوسرے force کے برابر نہیں ہوتا تو کیا کرے گا وہ object motion کرے گا اور force جو unbalanced ہو گی اس i unit of force is newton اس i unit force کیا ہے newton اور weight کا بھی si unit کیا ہے newton ہے چونکہ weight already کیا ہے ہمارے پاس glutation ایسا unit of mass is kilogram mythologie بتا ہوگا tendency of all objects to resist any change in their state of rest or motion is card its inertia love inertia کی بات ہو رہی ہے first law of motion سے related ہے یہ clear next one the spin of earth creates day and night جو spinning کرتی ہے revolution کی بات نہیں ہو رہی ہے اس کو day and night کہہ سکتے ہیں circular moment of one thing around the other is called revolution ایک object کے ارد گرد جب دوسرا object motion کرتا ہے تو اس کو کیا کہہ سکتے ہے revolution کہہ سکتے for example sun کے ارد گرد جو ہمارا ارد ہے وہ گھومتا ہے تو وہ کیا ہے revolution اس کو کیا سکتے ہیں the earth takes 365 days and six hours 365 days or six hours to make one revolution around the earth اور اسی لئے six hours زیادہ ہے تو چار سال بعد ایک دن زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ے فیوری کا اس کو ہم leave here بھی کہہ سکتے ہیں فیوری کبھی گوار 29 کا ہوتی ہے تو six multiply by four is equal to 24 تو ایک دن میں کیا ہے 24 hours ہوتے ہے تو ہر چار سال بعد ایک دن extra ہوتا ہے کتنے سال بعد چار سال بعد اور اسی سال کو جس میں فیوری 29 کا ہوتا ہے اس کو ہم leave year کہہ سکتے ہے مطلب اتنے days اور اتنے hours کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس کو one year کہہ سکتے ہے آپ کو لیڈی پتا ہوگا سیزن ایک سال میں چار سیزن ہوتے سیزن کس طرح بنتے ہیں سمر آ 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 رہے ہیں اچھا دی آردھ ایکسس آف روٹیشن از تیلڈ ایڈ ٹوئنٹی تری پوائنٹ فائب ڈگری اور اسی وجہ سے موسم بھی بنتی ہے ٹوئنٹی تری پوائنٹ فائب ڈگری سے کنت نہیں بنتے ہیں ٹوئنٹی تری پوائنٹ فائب ملٹپلائے بائی تو یہ فور آتے ہیں نا فور تو اس سے کیا آتے ہیں تقریباً اس سے تیلیشن کر لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح یہ چار پر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں اور کس طرح فور سیزن میں کنوارڈ ہوتے ہیں اچھا ایف ایٹ اس سمر دا ہیومیسپیر ویل بی تیلڈ تورڈ دا سن ٹھیک ہے سن کی سائٹ پر وہ تیلڈ ہوا ہوگا ہمیسپیر دی تیلڈ آف دا ایکسس کریئر سیزن جس طرح میں نے بتا دیا سیزن کریئر کرتا ہے اچھا دیر آر تری کائنڈ آف لیور میں نے بتا دیا نا فرسٹ والا تھرڑ والا ہم نے ڈسکس کر دیا ابھی فرسٹ اور سیکنڈ بھی ڈسکس کرنے والے ہیں اچھا ان فرسٹ کائنڈ آف لیور فلکرم از بیٹوین ڈا اپرٹ اینڈ لورڈ فلکرم جو ہوتا ہے وہ میڈ میں ہوتا ہے لورڈ ایک سائٹ پر ہوتا ہے اور اپرڈ دوسرے سائٹ پر ہوتا ہے فرم آف فلکرم ترڈ فرم میں لورڈ اس سائٹ پر آہ سوری فلکرم اس سائٹ پر ہوتا ہے ٹھیک فلکرم آگے پاس اس سائٹ پر ہوتا ہے یہ آگے پاس لوڈ ہو گیا یہ آگے پاس افرٹ ہو گیا اور یہ آگے پاس کیا ہے فلکرم ہوتا ہے یہ ترڈ فرم کی بات ہو رہی ہے سیکنڈ فرم میں آپ کے پاس فلکرم اس سائٹ پر ہوگا یہاں پر لوڈ ہوگا اور یہاں پر افرٹ ہوگا تو یہ ہے سیکنڈ فرم سیکنڈ فرم فرسٹ فرم اور یہ ہے ترڈ فرم یہ فرمول اپنے ساتھ نوٹ کر لے اس کے اگر ملتی جلدے کوئی قسطن آ جائے تو اس کو حل کرنے میں آپ کو آسانی ہو لیں اچھا پیلرز سیزر پلائر سوری پلائرز سیزر اور اس کے ساتھ ساتھ کلام ہیمر اور سی سا اور اگزامپل آف فرسٹ کائنڈ آب لیور کینچی وغیرہ ہو گئی یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ جس میں آپ کے پاس فلکرم ملکل میڈ میں ہوتا ہے نیکسٹ ون ان سیکنڈ کائنڈ آب لیور دا لوڈ اس بیتوین فلکرم اینڈ افرٹ یہ تا ریڈی کلیر ہو گیا باٹل اپنر ویل بیرو آہ بیرو نٹ کریکر پیپر کٹر ان ٹن آہ اپنر آر اگزامپل آف سیکنڈ کائنڈ آب لیور فلکرم ایک سائٹ پر ہے لوڈ درمیان میں ہے اور افرٹ دوسرے سائٹ پر ہے یہ سیکنڈ فارم ہے اچھا اڈیوائس ویچ میکس آور ورک ایزیر اس کارڈ ماشین ویج انکلوڈ پلین اور لیور آر اگزامپل آف سیمپل ماشین یہ سیمپل ماشین ہے صحیح ویج اگزامپل آف سیمپل ماشین اشاپنر اگزامپل آف ویج ٹھیک انکلائنٹ پلین اگزامپل آف سیمپل ماشین انکلائنٹ پلین اس یوز فور لیفٹنگ آبجکٹ ای ہائٹ ایک خاص جگہ پر جب ہم کی سی ویٹ کو لیفٹ کرنا جاتے ہیں تو وہاں پر ہم انکلائنٹ پلین یوز کرتے ہیں یہ فکسٹ ہوتے ہیں اور یہ دونوں جو ہے وہ موئی بل ہوتے ہیں لوڈ اور وہ پوائنٹ آبوٹ ویش در ریج روڈ اور آبار ٹرم دی اپلائیڈ فورس آن دی لیور اس کالڈ افرٹ صحیح آپ کو لیڈی پتا ہوگا اپلائیڈ فورس کو ہم افرٹ کہہ سکتے ہیں جہاں پر ہم فورس لگاتے ہیں اپلائیڈ فورس لیور ان دی لیور اس کالڈ لورڈ لورڈ کیا ہے ریجسٹنس ہے نیکسٹ ون گریوٹی اس ریسپونسیبل فور فالنگ آبجیٹ آن آرد دیئر ویل بی نو موشن اگر فورس آر بیلنس اگر فورس دونوں سائیڈ سی بیلنس ہوگا تو موشن نہیں ہوگی بیلنس فورس آر آلویز ایکوال بٹ اپوزیٹ ان ڈائریکشن ٹھیک ہے آلیور ترنز آباؤٹ آفکسٹ پوائنٹ کارڈ فول کرم یہ توالیڈی پریوز جو ہم نے ڈسکس کر دیا اس سے ملتا جلتا ہے ایف دا ارد واز نو تل آن ایٹس ایکسس دیئر ویل بی نو سیزن کوئی سیزن نہیں ہوا ہوگا اگر تلٹنگ اس میں نہیں ہوگی ایف دیئر مطلب اپوزیٹ ہوگا نو سیزن ایف دیئر نو سیزن کی بات ہے چپٹر نوبر ٹین ختم ہو گئی ایم سی کیوز ہے کچھ ایکسٹر ایم سی کیوز ہے کیونکہ کلاس فور سے ہے دیئر کیوٹی is a hole in a diseased tooth ٹھیک ہے کیوٹی are also called dental caries اچھا ڈائریا is loose watery stools digestion is the process by which food is broken down into smallest parts یا particle یا اس سے ملتا جل تبیہ آ سکتا ہے the breakdown of food particle into smallest particle is called digestion food poisoning is a general term for health problem arising from eating contaminated food food poisoning کی بات ہو رہی ہے a mixture which has uniform composition and test is called homogeneous mixture مطلب جس کی کیا ہوتی ہے وہ mixture جس کا test اور composition uniform ہوتا ہے اس کو homogen کہ سکتے ہیں جبکہ a mixture we do not have uniform composition is called heterogeneous mixture condition and practices that serves to promote or preserve health are called hygiene اچھا the precipitate of saliva that accumulates around teeth at the gum line is called tater gum line کے اردگر جو سلائیو پروڈیوس ہوتی ہے اس کو اس جو process وغیرہ ہوتی اس کام tater کے سکتے space occupied by a substance is called volume اچھا یہ جو ہے questions chapter 6 کے in order to move or stop an object force is required یہ بہت سمپل ہے لیکن اکثر بار بار repeat ہوتے ہے اس لئے میں نے یہاں پر insert کی ہوئی ہے سلائیڈز میں friction is a force that oppose motion friction is a contact force اس کے علاوہ next way friction x when objects are in contact with each other کیوں یہاں پرہ کے پاس details ہیں next one friction forces are large on rough surface کیا ہوتی ہے rough surface پر large ہوتی ہے اور smooth surface پر small ہوتی ہے the roughness of the surface of object or body is cause of friction force friction helps us in walking and running friction running or walking میں help دیتی ہے the magnet which are made with the help of electricity are called electromagnetics there are two types of magnets کون کون ہیں ایک کو ہم نیچرل کیا سکتے ہے اور دوسرے کو ہم permanent کہ سکتے ہیں نیچرل پرمنٹ ایک کو ہم کہ سکتے ہیں اور دوسرے کو ہم artificial کہ سکتے ہیں نیچرل اور permanent magnets do not lose their magnet quantity and are found in nature اور artificial جو ہے وہ اپنی ability time کے ساتھ ساتھ کو دیتی ہے artificial magnets are main made magnets the things which are attracted towards the magnet are called magnetic materials ٹھیک the things which are which a magnet does not attract are called non magnetic materials اچھا کچھ اس طرح ہوتے جو کہ attract ہوتے ہیں اور کچھ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ attract نہیں ہوتے امس ی آسکتا ہے لیکن metallic نہیں ہے magnetic اور non magnetic ہے ٹھیک ہے اپنے ذہن میں رکھ لیں we need electromagnetic to run an electric fan electromagnetic جو ہوتے ہیں وہاں پر درکار ہوتی ہے من made بنائے گیا ہوتا ہے وہاں magnetic fields وغیرہ بنائی جاتے ہیں like poles of magnetic repel each other اور dislike یا اس کی جو ہزارہ ڈیویجن کی پی سٹی کی پیپر اور سٹی کی پیپر ہو چکے ہے اس کو ہم سالف کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہی پی سٹی کی پیپر ہوگی اس سے لیٹڈ کچھ اور بھی ہم نے مصی کی بنائی ہوئی ہے اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہون سکیں اوکی